ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو می چینل نولیج باوٹ گارڈنی تو فرینڈز آج ہم بات کریں گے کہ ہم چائنہ پام کے پلانٹ کی کیر کس طرح سے کریں تاکہ یہ پورا سال اچھے سے گروت کر سکے تو ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی سوائل پر جب بھی آپ چائنہ پام پلانٹ کے لیے سوائل مکس ریڈی کریں تو آپ سوائل بنانے کے لیے ایک حصہ سوائل ایک حصہ کمپوسٹ اور ایک حصہ اس میں سینڈ ملائیے اس کے لیے ویلڈرینڈ سوائل سب سے اچھی رہتی ہے اگر آپ کے پاس بالو مٹی ہے تو آپ اس میں ایک حصہ بالو مٹی اور ایک حصہ کمپوسٹ ملا کر اس کی سوائل مکس ریڈی کر سکتے ہیں اور اس کو کم سے کم آپ بارہ انچ کے پورٹ میں لگائیے اس کی لیوز پر آپ دن میں دو بار پانی کا شاور کیجئے صبح اور شام کو آپ اس کی لیوز پر پانی کا شاور کیجئے جس سے اس کی لیوز پر شائن بنی رہتی ہے اور اس کے لیے فرٹیلائزر کی بات کریں تو آپ اس میں سال میں دو بار اس کو ورمی کمپوسٹ فرٹیلائزر دے سکتے ہیں ایک بار فروری میں اور ایک بار ستمبر میں آپ سال میں دو بار دو سو گرام ورمی کمپوسٹ اس پلانٹ کے پورٹ میں گھڑائی کر کے ڈال دیں اس سے پورا سال اس کی گروت اچھے سے ہوتی رہے گی تو اب اس پلانٹ کو کوئی بہت زیادہ انسیکٹ اور پیسٹ اس پر اٹیک نہیں کرتے لیکن پھر بھی آپ ہر پندرہ دن میں ایک بار نیم اور ایل کا سپری اس پلانٹ پر کرتے رہیے جس سے کوئی بیماری اور فنگس کا اٹیک نہیں ہوگا آپ کے پلانٹ پر میں نے بھی اسے بارہ انچ کے پورٹ میں لگایا ہوا ہے یہ شیڑی ایریا کا پلانٹ ہے اگر آپ کو اسے اپنے ٹیرس گارڈن میں لگانا ہے تو آپ اسے ایسی جگہ پر رکھئے جہاں پر اسے دو گھنٹے کی سن لائٹ ملے اگر اس سے زیادہ دھوپ آتی ہے تو اس کو آپ گرین نیٹ لگا کر اس کے نیچے رکھئے گرین نیٹ کے نیچے اس کی گروت بہت اچھی ہوتی ہے یا پھر اگر آپ کو اپنے گارڈن میں لگانا ہے تو آپ اس کے پیڑ کی چھایا کے نیچے لگائیے تاکہ اس پر چھن کر دھوپ پڑے تو اس کی گروت بہت اچھی ہوگی پورا سال اور لیوز پر آپ پانی کا شاور جرور کیجئے دن میں دو بار جون کے منت میں اس کو آپ انڈو رکھ سکتے ہیں کسی ونڈو کے پاس اپنے گھر کے اندر رکھئے جہاں پر اسے تھوڑی بہت صوبے کی یا پھر شام کی ایک ڈیٹھ گھنٹے کی دھوپ مل جائے نہیں تو اگر آپ اسے فونسن میں رکھوں گے تو یہاں سے ٹپس پتوں کی براؤن ہونے لگتی ہیں اور اس پر ہر مہینے میں ایک بار فنجی سائیڈ کا سپریج رور کیجئے جس سے آپ کے پلانٹ میں کوئی بھی فنگس نہیں لگے گی اگر آپ کیمیکل فٹیلائزر یوز کرنا چاہیں تو جو این پی کے فٹیلائزر آتا ہے این پی کے نائنٹین 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 جس میں کی نائٹروجن بھی انیس پرتیشت اور فوسفورس انیس پرتیشت اور پٹیشیم بھی انیس پرتیشت ہوتا ہے آپ اس فٹیلائزر کا یوز اپنے پلانٹ میں کر سکتے ہیں این پی کے فٹیلائزر کو آپ کو ایک چمچ ایک لیٹر پانی میں ڈیزولو کر کے اپنے پلانٹ کی لیوز پہ ہر منت کے بعد سپری کرنا ہے جس سے آپ کی پلانٹ کی گروت بہت اچھے سے ہوگی بہت اچھے سے آپ کا پلانٹ گروت کرے گا اوکے فرینڈز بھائے پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا تک کہ آپ کو اگلی ویڈیو اس ٹاپک پہ چاہیے آپ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا اینڈ ساتھ میں جو بیل آئیکن ہوتا ہے اس کو بھی دبا دیجئے گا جس سے کہ آپ کو میری اگلی ویڈیو کا نوڈیفکیشن سب سے پہلے مل جائے اوکے فرینڈز بھائے